ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ٹائٹل دیکھ کے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کون سی ویڈیو ہے تو دیر نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو چہرے پر جھریوں کے نمودار ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر بزاری آئیلی چیزوں کا کسرت سے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویٹامین سی اور ویٹامین ای کی کمی کی وجہ سے بھی جھریان نمودار ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر چھائیاں بعض وقات کوشش کے باوجود ختم نہیں ہوتی یہ نسخہ بہت بہترین ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریے گا اس کو استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے تو نسخہ کیا ہے جاننے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو اور ہر بیماری سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ویڈیو لاتا رہتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن اس کا مل جائے گا تو اس میں جو اجزاء ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہے ویٹامین ای اس کے آپ نے دو کیپسول لینے اس کے بعد دہی ہے دو چائے کے چمچ لینے شہد ہے آدھا چائے کے چمچ لینے اور لیمو کا رسٹ وہ آپ نے آدھا چائے کا چمچ لینے اس کو بنانا کیسے ہے ویٹامین ای کے دو کیپسول آپ نے ایک باول میں کھول کر ڈال لینے اور پھر اس کے بعد باقی جو تینوں چیزیں ہیں وہ آپ نے باول میں ڈال کر مکس کر لینا ان ساری چیزوں کو اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو دس منٹ تک چہرے پر اپنے اپلائی کرنا ہے اور پھر تازہ پانی کے ساتھ دھو لینا ہے آپ نے یہ ریمیڈی جو ہے وہ ہفتے میں تین بار استعمال کرنی ہے اور چار ہفتے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جو چھائیاں ہیں اور جھرییاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ کا چہرہ چھائیاں جھریوں سے پاک ہو جائے گا بلکل اور ساتھ ساتھ آپ کا چہرہ جو ہے وہ نکھرنے لگے گا تو چہرے کے عام مسائل میں سے چھائیوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے بعض اوقات چہرے کے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ناک کے جو دبے ہوتے ہیں ان کے نشانات وہ نہیں مٹتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گہرے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیگر کی بیماری میں خواتین کے چہرے اور ناک پر پڑھنے والی چھائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں دراصل یہ چھائیاں ہارمونز پرابلم کی وجہ سے بھی ہو پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ایسی خواتین جن کے چہرے پر بچے کی پیدائش کے بعد جھوڑیاں اور داگ دبے بڑھ گئے ہوں ان کو چہرے کا ہلکہ ہلکہ مساج کرنا چاہیے اور مساج ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے تاکہ چہرے سے جھوڑیاں جلد جلد ختم ہو جائیں کیونکہ مساج سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور ہمارے چہرے کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو چہرے کا جو اسکن کا جو ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس سے جلد جوان نظر آتی ہے تو ایہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ریمیڈی آپ ضرور استعمال کریں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اشتداروں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ مرد حضرات بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے آس پاس صفائی رکھیں اللہ حافظ